چانڈیو صاحب آپ کے وہ دوست بھی تھے ساتھی بھی تھے لیکن آپ کا کبھی کبھی ان سے سیاسی اختلاف بھی ہوتا تھا آپ کو یاد ہے جب چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمنٹ بنے تھے تو آپ کی پارٹی نے سنجرانی صاحب کی حمایت کی تھی اور حاصل بدنجو صاحب اس پر بڑے ناراض ہوئے تو پھر جب سمبلی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی تو آپ کا بھی ذکر ہے تھا ذرا سنیں ایک پرانی یاد تعدہ کرتے ہیں بھی جیتا ہے آج بالت طبقے جیتے ہیں اور چانڈیو صاحب پارلیمنٹ جیت جاتا ظلفکار علی بٹو بھی جیتا بینظیر بھی جیت جاتا جب رضا ربانی کو آپ چیئرمنٹ بناتے تب پارلیمنٹ جیتا لوگوں نے رضا ربانی کو یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ کا نمائندہ ہے وہ نیشنل پارٹی کا نمائندہ بھی تھا وہ پختوں خواہ کا بھی نمائندہ تھا ساری پلوستان صوبہ اسمبلی کو مھنٹی بنا دیا آپ نے آپ کہتے ہیں میں پلوستان کے لیے کر رہا ہوں آپ نے خیبر پختوں خواہ کے اسمبلی کو مھنٹی بنا دیا آپ کہتے ہیں میں خیبر پختوں خواہ کے لیے کر رہا ہوں چاہے دیں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا آج بیسے آپ کے سامنے یہ کلپ نہیں چلانا چاہتا ہے لیکن یہ اس لیے چلایا کہ حاصل جو اوپوزیشن میں تھا لیکن اوپوزیشن کے خلاف بھی وہ کبھی کبھی بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے محل صاحب آپ کے مہربانی بس دو منٹریز زیادہ بھی لے لوں گا کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے حاصل بزنجو پاکستانی سیاست کے بہت بڑے آدمی کے بہت اچھے بیٹے تھے غوث بخش بزنجو صاحب بہت بڑے آدمی تھے پاکستانی سیاست اور یہ بھی وہ نہیں بھی بن سکے بزنجو صاحب لیکن ان بزنجو نے بھی اپنا ایک کردار جمع اور جو رانا سناولہ صاحب ہی بات کہہ رہے تھے نا میں اس کی تائید کرتے ہوئے یہ اضافہ کروں گا کہ غوث بخش بزنجو اور حاصل بزنجو دونوں نے ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناہ کے صدارتی الیکشن میں فاطمہ جناہ کا ساتھ دیا تھا میں ابھی آپ کی بات کو مان رہا ہوں لیکن دکھ والا بھی چپٹر ہے میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں ابھی وہ چلے گئے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بس ٹھیک ہے وہ سیاسی آدمی جمہوری آدمی تھے اور ان کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹی سیاست ان کے والد کو اور ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی زیاؤلگ کے زمانے میں جو بات چیت ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ اس کے معاملے میں بھی بزنجو غوث بخش بزنجو ہمیشہ یاد رہیں گے میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں مرہم کو جو آج انتقال کر گئے